اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم پیارے بھائیوں میں آپ کے سامنے حافظ عبدالعظیم ربانی مخاطب ہوں یوٹیوب پر ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے خصوصا میری نئی نئی حمد وراتیں اور تمام علماء اکرام کی تقریریں سننے کے لیے احسن سیڈی سنٹر کے چینل کو سب سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکول پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پول جائے اور اس کے علاوہ ہر پروگرام لائب دیکھنے کے لیے فیس بک پر احسن سیڈی سنٹر کے پیج کو لائک کیجئے جزاکم اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی آپ کے حشر سے فرشتیاں نو نبی آپ کے حشر سے فرشتیاں نو اے امتی ہے میرا انچھڑ دے وہ ماشاءاللہ ہم میں مختصر وقت کے لیے دعوت اے خداب دیتا ہوں مقرر شولہ بیام نکتہ دان خطیب لکار علامہ جناب حضرت مولانا الافصال فرو کی صحیح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بہتا وسلام علیکم لا نبی بعدا ولا رسول بعدا ولا قسوم بعدا اما بعد اعوذ باللہ السمیر علیکم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکانو من قبل لفی زلال مبیر صدق اللہ العظیم محبت کے یوں جس نے دریاں بہائے محبت کے یوں جس نے دریاں بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر نے نیائے بندہ نوازی کے جوہر نکھائے خود کھا کے جوہر جواہر نٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھولا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی صدر زیوکار ماشاءاللہ اسٹیج پر شیر پاکستان خطیبِ عرب و عجم حضرت مولانا منظور احمد صاحب کو شریف فرما ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا یقیناً آپ اس بات کو جانتے ہیں میرے پیغمبر کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہر طرف جہالت ہی جہالت ہی بے حیائی اور فہاشی کا دور دورہ تھا دکھیوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا جس کی لاتھی اسی کی بھینس کا قانون تھا اس اللہ میں انسانوں کی بتر حالت پر طرف کرتے ہوئے اللہ نے پیغمبر انقلاب کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کا فیصلہ کر لیا میرے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے میرے پیغمبر کے اس دنیا میں آئے سے تبدیلی آئی چینجی گائی انقلاب آیا ارے اس طرح میرے پیغمبر کے آئے سے پہلے ابو بکر صرف ابو بکر تھا میرے نبی کے آنے کے بعد صدیق اکبر بن گئے ہیں ارے عمر صرف عمر تھا میرے نبی کے آنے کے بعد حروع کے آزم بن گئے ہیں ارے عثمان صرف عثمان تھا میرے نبی کے آنے کے بعد ظنوران بن گئے ہیں علی صرف علی تھا میرے نبی کے آنے کے بعد حیدر کررار بن گئے ہیں آج یہ آواز بھی بلند ہوتی ہے نعوذ باللہ سارے صحابہ مرتعد ہو گئے تھے صرف چار حق پہ تھے میں اس طرح کہوں گا انقلاب اسے نہیں کہتے جو صرف چار کو پا کرنے کے لیے آئے بلکہ انقلاب اسے کہتے ہیں ید خلونہ فی دین اللہ اب آجا کو انقلاب کہتے ہیں اذا جا نصر اللہ والفت کو انقلاب کہتے ہیں اولائی کا ہم فائزون کو انقلاب کہتے ہیں اولائی کا ہم ناصرون کو انقلاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورزوان کو انقلاب کہتے ہیں ارے تین سو تیرہ سے ایک ہزار کے بن جانے کو انقلاب کہتے ہیں ارے ایک ہزار سے دس ہزار کے بن جانے کو انقلاب کہتے ہیں دس ہزار سے چالیس ہزار کے بن جانے کو انقلاب کہتے ہیں چالیس ہزار ایک لاکھ سے سوا لاکھ کے بن جانے کو انقلاب کہتے ہیں ارے سوا لاکھ صحابہ کے اجتماع سے میرے آقا کے خطاب کرنے کو انقلاب کہتے ہیں ان سوا لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک کے بھی نہ بدلنے کو انقلاب کہتے ہیں ان سوا لاکھ صحابہ کا اپنے نشن اور عقیدے پہ پکا کھتا رہنے کو انقلاب کہتے ہیں ارے ہاں ہاں جنتے امداروں پہ لیٹھ کے نام خدا بیغام مصطفیٰ بلند کرنے کو انقلاب کہتے ہیں ارے تب تیرے تو پے لیٹھ کے اہد اہد کنارے لگانے کو انقلاب کہتے ہیں اسلام کی خاطر سمیہ اپنے جسم کے ٹکڑے کروار دالے اسے انقلاب کہتے ہیں اسلام کی خاطر خبیہ بیس ہولی پہ لٹکا دیا جائے اسے انقلاب کہتے ہیں ارے اسلام کی خاطر زنیرہ اپنی آنکھیں نکلوار ڈالے اسے اس انقلاب کہتے ہیں ارے بدر بدر کے میدان میں تین سو تیرہ ایک ہزار کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اسے اس انقلاب کہتے ہیں اہد کا میدان سجا دیا جائے اسے اس انقلاب کہتے ہیں خندق کے میدان میں صحابہ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کے میرے آقا کے ساتھ خندق خودنا شروع کر ڈالے اسے اس انقلاب کہتے ہیں ارے میرے آقا کے بعد حضرت صدیق اکبر سوالاک مربع مین پر اسلام کا پرچن لہران ڈالے اسے انقلاب کہتے ہیں فاروق عاظم بائیس لاکھ مربع مین پر اسلام کا پرچن لہران ڈالے اسے انقلاب کہتے ہیں حضرت عثمان غلی چوانی سلاکھ مربع مین پر اسلام کا پرچن لہران ڈالے اسے انقلاب کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ چونسٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار مربع مین پر اسلام کا پرچن لہران ڈالے اسے انقلاب کہتے ہیں ارے میں اس طرح کروں گا آج ہمارے پاس نماز پہنچی ہے میرے پیغمبر کا انقلاب ہے ہمارے پاس محمدی عقیدہ پہنچا میرے پیغمبر کا انقلاب ہے ہمارے پاس ہاں ہاں حج کا طریقہ پہنچا میرے پیغمبر کا انقلاب ہے پھر میرے پیغمبر جیسے صورت اپنا میرے پیغمبر جیسے صیرت اپنا میرے پیغمبر جیسا کردار اپنا میرے پیغمبر جیسے گفتار آفتا جس وقت تو میرے پیغمبر کو جس وقت پیغمبر انقلاب کو اپنی زندگیوں میں لے آئے گا پھر ہوگا کیا کہ ظلم کی ٹوٹ جائیں گی زنجیریں دیکھنا ظلم کی ٹوٹ جائیں گی زنجیریں دیکھنا بادل کی مٹ جائیں گی تحریریں دیکھنا انسانوں کی بدل جائیں گی تقدیریں دیکھنا جب لا الہ الا اللہ کا نصاب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا